جی اسلام علیکم جی ہم نے آنسٹ ٹائم بات کی تھی کوہیجن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی تھی اور اگریگیشن کا ایک سیمپل سا ایک میتھڈ تھا اس پر ڈسکیشن کی تھی اور اگریگیشن کے اور بہت سے پروسیجر ہیں ہم ایک اور پروسیجر دیکھیں گے جو آنسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی وہ دو کلاسز کو ہم نے کمبائن کیا تھا ایک کلاس کو کمبائن کیا تھا دوسری کلاس کی ایک فنکشن کی تھی کمبائن کیا تھا اب ہم کیا کریں گے کہ کمبینیشن آف تی فنکشن کو ہم اس طرح کریں گے کہ اگریگیشن بھی ہو جائے اور دو کلاسز جائے وہ ایک دوسرے کے اوبجیک کی تھی ایکسیس نہ کر سکیں اس کے لیے پھر ہم لوگ ایک آلٹرنیٹک پروسیجر ہم یوز کرتے ہیں تو ہم اس میں یہاں پہ میں نے ایک سیمپل سی کلاس کریٹ کیا ہے کلاس اے بی سی اس میں ایک ویریابل لٹھ لیا انٹ اے بی سی کریکٹر بی اور فلوٹ سی حالانکہ بی این سی جو ہے اس کو چلو بی ون کر دو تاکہ ایرر نہ دے اور اس کو سی ون کر دو تو بی ون اور سی ون یوز نہیں کریں گے صرف کلاس کو ڈیفائن کرنے کے لیے میں نے کریٹ کر دیا ایک فنکشن میں نے رکھا پاس ویریابل حالانکہ فنکشن کی ضرورت نہیں ہے اس کی جگہ میں اس طرح کرتا ہوں پاس ویریابل کی جگہ میں اے بی سی کے نام سے کنسٹرکٹر یوز کر لیتا ہوں اور کنسٹرکٹر کی تھرو میں کیا کرتا ہوں اے ایز ایکول ٹو ٹو ٹن کر دیتا ہوں اور بی ایز ایکول ٹو 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 ٹ ٹھیک ہے میں نے فنکشن لیا اور اس کی ریٹن ٹائپ میں نے کیا کر دیا انٹیجر کر دیا اور فنکشن کا نام میں رکھتا ہوں فار اگزامپل اگریگیٹ انڈرسکور فنکشن کی اگریگیشن آپ کو کر کے دے گا یہ والا فنکشن تو اس کا نام میں نے کیا کر دیا اگریگیٹ اور اس کو میں نے کہہ دیا کہ اگریگیٹ انڈرسکور فنکشن کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ میں ڈیفائن کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ فنکشن جہاں سے کال ہوگا اس کی ویلی وہاں پہ کیا ہو جائے گی ریٹن آزئی ٹھیک اب ہوگا کیا کہ اس کا ایک فنکشن ہے یہاں پہ یہ آپ کے پاس ایک کلاس آگئی اس کلاس کو اپنے یہاں پہ یوز کیا اب یہ جو کلاس ہے اس کلاس کا ایک فنکشن ہے میرے پاس ABC اور اس کلاس میں ایک اور فنکشن ملیتا ہوں اس کا نام ہے receive underscore q تاکہ آپ کو یاد رہے کہ q کی value کی جارا آپ کے پاس آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ receive underscore q اور یہاں پہ میں اس کو ایک وریابل انپوٹ کرواؤں گا x یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے کام ہوگا ٹھیک ہے receive underscore q کیا کرے گا جو aggregate underscore function value return کرے گا اس کو receive کون کرے گا receive underscore q کا function receive کرے گا اس کو ٹھیک ہے تو type ہم match کریں گے میں example کرتا ہوں پھر آپ کو یہ چیز سمجھ یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میرے پاس جو c کا وریابل ہے یا اس کو یہاں پہ ایک اور وریابل لے لیتا ہوں comma q1 لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہو کہ q کی ویلیو کہاں پہ آگئی ہے q1 کے اندر آگئی ہے تم یہاں پہ کرتا ہوں q1 is equal to x ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا کر دیتا ہوں c out کر دیتا ہوں q1 کی value the value the value the value from next class is received at a b c ڈھیک ہے ڈھیک ہے receive underscore q کیا کرے گا ایک value receive کرے گا x کی form میں اور x کی form میں جو value اس کے پاس آئے گی تو وہ یہاں پہ receive کرے گا اور q1 کو value assign کر دے گا اور c out کر دے گا کہ یہ وہ والی value ہے جو actually next والی class نے pass on کس کو کی ہے a b c class کو pass on ٹھیک ہے تو یہاں تک چیزیں clear ہوگی next class میں بھی simple variables ہیں اب ذرا main میں آتے ہوں ٹھیک ہے تو a b c کے نام سے تو میں نے ایک variable create کر دیا کیوں اور میں next کے نام سے n e x t کے نام سے n x t کے نام سے function کلیٹ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب سب سے کیا کام ہو گیا سب سے تو جو receiving variable ہے اس کا نام کے q 1 1 ہے اور اس کی type کے integer ہے یہ value q return ہو رہی ہے اس f function اور اس کو میں نے کیا کہ دیا simply call کر دیا ٹھیک ہے اب جو agree function call ہوگا next object اپنے class کے اندر جائے گا اور اس class کے اندر آئے گا اور یہاں پہ دیکھے گا کہ agree underscore function کے نام سے function موجود ہے کہ نہیں ہے اگر موجود ہے تو اس class میں جائے گا اور اس function کو کیا کر دے گا return کر وقت اس کو use کر لے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا value return ہو رہی ہے 10 plus 12 تو کیوں کے اندر آرہے آپ کے پاس 10 plus 12 یہاں پہ return کیا رہا رہا ہے 22 return ہو رہا ہے actually q11 کے پاس کیا return return ہو جائے q11 کے پاس 22 return ہو جائے ٹھیک ہے اب 22 کہاں پہ آگیا q11 کے کیا ہے q کے نام سے بلکہ اس کو ڈبل q کر دوں تو ڈبل q ڈاٹ یہاں پہ میں کیا کروں گا receive underscore اس کا ایک فنکشن ہے اس کا نام ہے receive underscore q اور اس کو ایک variable پاس کر دوں گا وہ کیا ہو گا that will be q11 ٹھیک ہے جیسی میں q11 کس کے پاس آگئے q11 یہاں پہ x کے پاس آگئے کیونکہ یہ فنکشن کال ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ فنکشن کال ہو رہا q q dot receive underscore q تو یہ اس value کو اٹھا کے x کو دے گا x کے اندر کیا آگئے q value q11 کے اندر موجود تھی x کے اندر ایکچولی value جو آئی ہے that is 22 تو وہ آپ نے کس کو دے دی ہے q1 کو دے دی ہے q1 is equal to x اور x کے اندر actually value پڑی بھی that is 22 ٹھیک ہے تو 22 کس کو assign ہو جائے گا q1 کو assign ہو جائے گا اور آپ میکسج ڈسپلے کروا رہے ہیں کہ the value returned from next class is received at abc class اور وہ value actually کہ that is 22 aggregation ہو رہی ہے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ aggregation میں values exchange ہوتی ہے information exchange ہوتی ہے attributes یا properties exchange نہیں ہوتی ٹھیک ہے this is another form of aggregation جہاں پہ دو classes آپس میں relate ہو رہی ہے جو پچھلی example تھی اس کے تھو ہم نے دو classes کو بڑے simple طریقے سے combine کر رہے ہیں اب ہم دو classes کو combine کر رہے ہیں main function کے اندھے وہاں پہ ہم دو classes کو combine کر رہے تھے outside the main function main function میں صرف call کر رہے تھے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں main function کے اندھر ہم دو objects create کر رہے ہیں اور ہر ایک object اپنے function کو call کر رہے ہیں اور وہ جب اپنے function کو call کر رہے ہیں تو اپنی attributes کی اوپر operation پر فارم کر رہے ہیں پھر ایک class کا function ہے ویلیو ریٹن کروا رہے ہیں اور ویلیو سی code ہم نے سب سے پہلے کیا کیا abc کی class بنائی اس کے اندر ہم نے variables رکھے abc q one ھیک ہے variable زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں کم بھی رکھ سکتے ہیں جتنی ہماری ضرورت ہے اتنی رکھیں گے کچھ میں extra رکھ دیا کچھ میں use کرنے کی constructor create کیا پھر یہاں پہ میں نے ایک function رکھا receive underscore q کوئی بھی function یہ one argument لے گا argument کی ھیک ہے اور جو argument لے گا وہ اس value کو assign کروا دیگا q ون کو اور آپ کو سکرین کا message دکھا دے گا کہ کسی class سے value receive ہوئی ہے اور value پہ receive ہوئی ہے abc class کے اندر اور اس value کو کہا پہ اپنے store کیا ہوئی ہے q one کے اندر ٹھیک ہے پھر آپ ایک اور class create کی اور class کا نام کیا رکھا next رکھا next کے اندر 3 variables لیے ایک aggregate کا function رکھا اس کی return type آپ نے کیا پہ store کر دی ہے q کے اندر store کر دی ہے اور return آپ نے کیا کر دی ہے q کو return کر دی ہے اب main کے اندر آئے ہو آپ نے دونوں classes کے objects create کی ہے qq اور next کا object آپ نے create کیا nxt ٹھیک ہو گیا پھر آپ نے کیا in q1 جو value آپ وہاں سے return ہو رہی ہے تو وہ اپنے receive کرنی ہے کہاں q1 1 میں ٹھیک ہے q1 1 is equal to nxt 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 class اور اس کا ایک function آپ call کر رہے ہوں aggregate underscore function اور اس type integer وہ جہاں پہ جو value return ہو گی وہ کون receive کر لے گا q1 1 ٹھیک ہے اور q1 qq جو function ہے object ہے وہ اپنے function کو call کرے گا receive underscore q اور اس کو آپ nے value pass کروا دیئے 22 pass کروا دیئے 22 آپ actually اس function کو pass کروا رہے x کے through ٹھیک ہے 22 کو receive کرے گا x receive کرے گا x آپ نے کس کو assign کر دی q1 کو screen پہ message آجائے گا جو value آپ نے return کروا تھی next کے through value پہ receive ہو گئی ہے abc class کے اندر receive ہو گئی ہے اس طرح یہ دو classes آپ میں کیا ہو گئی ہیں combined together ہو گئی ہے اور screen پہ q1 کی form میں 22 کی value جو actually next class کی value تھی وہ آپ نے کہا پہ show کروا دی ہے in the abc class ٹھیک ہے تو aggregation کا second method ہے اور بہت سارے methods ہیں aggregation کے تو فیلال آپ لوگ کے لیے یہاں تک ہی کافی ہے aggregation کے یہ دو methods ہیں انشارہ next class میں پھر ہم لو objects اور array of the objects اور array of the objects کیوں کریٹ کرتے ہیں simple objects کون نہیں کریٹ کرتے ہیں اور array of the objects کیوں کریٹ کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور simple کا کیا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن کیا ڈسکشن 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 موسیقی